چیف جسٹس صاحب پھر اسی سے اتنے روڈ پر آئیں جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے انصاف کے تقاضے اگر وزیر اعظم اس وقت کا پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس کے خلاف دھرنا دیا چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے پچھتر سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا چیف جسٹس صاحب اس ملک کے دشمن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور اگر نہیں تو ہم بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے پھر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر یہ پاکستان کے عوام آپ کو مجبور کرے گی وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں جیس کی اوپر حملے کے کیس میں وہ شخص جو سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے کی کیس میں پرائیویٹ پبلک اور سرکاری جگوں کو گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں مطلوب ہو اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور وی وی آئی پی راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور جاتے جاتے فرمائیں گے کہ وی شیو گوڈ لکھ اور پھر کہیں گے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا جس نے ملک کے عوام کے مو سے نوالے لے کر انڈے کٹے مرغیاں لنگر خانے کا فلسفہ قوم کو دیا سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا قافلہ اسلام آباد دھرنے کے لیے کراچی سے روانہ ہو رہا ہے صوبہ سندھ سے تیس ازلہ میں سے ایک لاکھ کارکنان کل صبح اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں یہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پر پالیمیٹ ہاؤس پر پی ٹی وی پر ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے والا شخص وہ شخص جس نے پولیس کے سیس پی کو گلے سے گھسیٹا وہ شخص جس نے پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ شخص جس نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا وہ شخص جس نے ہماری افواج پاکستان کو لوگوں سے گالیاں دلوا کے پاکستان میں عراق کی طرح افغانستان کی طرح نیٹو کی فورسز اور باہر ممالک کی فوج کو آنے کی دعوت دی ہے اپنی فوج کو کمزور کر کے یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے باہر کی افواج کو یہاں آنے کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ شخص جس کے لیے چہرل بیناٹ کے پیٹ میں مروڑ ہیں وہ شخص جس کے لیے بریڈ شرمن کنزرویٹف فرینڈ آف اسرائیل کے ممبر کے پیٹ میں مروڑ ہیں وہ شخص جس کے لیے ظلم خلیل زاد امریکی سفیر کے پیٹ میں مروڑ ہیں جس پر کیس داخل ہوتا ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو تشویش حاصل ہو جاتی ہے وہ شخص جو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوانے میں ملوث ہو وہ شخص جو ناجائز بیٹی کے کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو وہ شخص جو اسرائیل امریکہ اور ہندوستان سے فارنگ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو وہ شخص جو ساٹھ عرب کی کرپشن میں نحب کو مطلوب ہو وہ شخص جو توشہ خانہ کیس میں حکومت کو مطلوب ہو وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں جیس کی اوپر حملے کے کیس میں وہ شخص جو سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے کی کیس میں پرائیویٹ پبلک اور سرکاری جگوں کو گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں مطلوب ہو اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور وی وی آئی پی راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور جاتے جاتے فرمائیں گے کہ ویشیو گوڈ لکھ اور پھر کہیں گے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا جس نے ملک کے ملک کے عوام کے مو سے نوالے لے کر انڈے کٹے مرغیاں لنگر خانے کا فلسفہ قوم کو دیا سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی تو چیف جسٹس صاحب پھر کرسی سے اتنے روڈ پر آئیں جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے انصاف کے تقاضے اگر وزیر آزم اس وقت کا پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس کے خلاف دھرنا دیا لیکن اگر آج پاکستان میں جڈیشل مارسلہ لگے گا جو پارلیمنٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا سینیٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا آئین کی دھجیاں بکھیرے گا تو پھر ہم حق بجانب ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں اور چیف جسٹس کو بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب اگر ایک لڑ لاب کو پیارا ہے تو ہمیں یہ ملک پیارا ہے ملک کا عوام پیارا ہے اس ملک کی فوج پیاری ہے اس ملک کے ادارے پیارے ہیں اس ملک کی املاک پیاری ہیں کسی مائی کے لال کو پاکستان توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے بیرون کا ایجنٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور کوئی اس کو سہولت مہیا کرے گا تو جمعیت علماء اسلام اس کو بتا دے گی کہ سہولت کیسے مہیا ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے پچھتر سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا آج ایک ہندوستان میں جشن منائے جا رہے ہیں ایک چیف جسٹس کے چمبر میں جشن منائے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اس ملک کے دشمن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور اگر نہیں تو ہم بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹیں گے پھر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر یہ پاکستان کے عوام آپ کو مجبور کرے گی آج ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں صبح اسلام آباد پہنچیں گے پانچ گھنٹے پانچ دن پانچ مہینے پانچ سال مولانا فضل الرحمان کا جو حکم ہوگا ہم اس پر لبیک کہیں گے آج یہاں سے صبح اسن کے عوام کو بالخصوص پورے پاکستان کے عوام کو بالعموم گزارش کرتا ہوں کہ ہم نکل پڑے ہیں آپ بھی نکلیں راستے میں ہمیں جوائن کرتے جائیں جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ جے یو آئی کی پرانی عادتیں رہی ہیں ہم اپنے ریکارڈ بناتے بھی خود ہیں توڑتے بھی خود ہیں ہم پچھلے دو لانگ مارچوں کا ریکارڈ کل اسلام آباد میں آپ کو توڑ کر دکھائیں گے پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا پر امن احتجاج ہوگا درخ کا پتہ بھی نہیں گرے گا املاک بھی محفوظ ہوں گی سپریم کورٹ کی دیواریں بھی محفوظ ہوں گی اسلام آباد کے روڈ اور راستے بھی محفوظ ہوں گے اور دہشتگرد عمران خان کو اس کے مندقی انجام پر پہنچا کر انشاءاللہ واپس آئیں گے وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں جیس کی اوپر حملے کے کیس میں وہ شخص جو سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے کی کیس میں پرائیویٹ پبلک اور سرکاری جگوں کو گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور وی وی آئی پی راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی